کراچی میں امیر باپ کی بگڑی اولاد کی بدماشی سی ویو پر ریس لگانے والی دو گاڑیاں ٹکرا گئیں نشے میں دھت ایک گاڑی کے ڈرائیور کی دوسری گاڑی پر فائرنگ زد میں آکر 23 سالہ نوجوان جام بہاگ دوسری گاڑی میں بیٹھے افراد کا کورج کرنے پر 24 نیوز کی ٹیم پر بھی حملہ 24 نیوز کی خبر پر ایکشن وزیر داخلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے سی ویو فائرنگ واقعے کا نوٹس لے لیا ایڈیشنل آئی جی سے ریپورٹ تلق کراچی پولس کیا کر رہی ہے بگڑے نوجوانوں کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں شہر میں پہلے بھی کھلم کھلا بدماشی کے واقعات پیش آ چکے ہیں شاہ زیب کو بھی بگڑے رئیس زادوں نے موت کے گھات اتارا پلوجستان کے مختلف علاقوں میں ایف سی سیکیورٹی داروں کی کفیہ اطلاعات پر کاروائی ایس پی آر کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران کالدم تنظیم کے گیارہ دیشتگڑ گرفتار بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برامت کیا گیا کلاس سیف اللہ میں آئی ایڈیز ناکارہ بنا دی گئیں وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلا کے استیفے کا معاملہ سرگودہ میں پیر حمید الدین سیالوی کی زیر صدارت اچلاس پیر حمید الدین سیالوی کا کہنا ہے نواز شریف کو سیاسی پیر کہا ہے تو مورید کا استیفہ پیر سے لیں گے پانچ بجے کے بعد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد نواز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو تحریک انصاف کا چشتیاں میں سیاسی پاور شو امران خان سٹیج پر موجود کھلاریوں کو کپتان کے خطاب کا انتظار ایمکیو ایم پاکستان کا آٹھ دسمبر کو ہیدر آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان پاروک ستار کا کہنا ہے ایمکیو ایم سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے اور اجرک توپی سندھ کی شان سندھی ثقافت کا دن آج منایا جا رہا ہے بلاول بھٹو کی جانب سے مبارک بات کا پیغام 24 نیوز باہبار 24 کھنٹ